محبت کنی فکر آنم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آنم بھی ایک اہم کردار میں اس فلم میں آپ کو نظر آئیں گے بہت سوالVOlage ہی آنم اور ہمارے ساتھ وینر پاٹھاک اور رجت کپور کی جوڑی ہے جو کئی فلموں میں ساتھ ساتھ ہے کوئی کمیٹمنٹ بغیرہا ہے آپ کا کوئی اگریمنٹ آخری جی ام کچھ پچاس پتی سٹ کی چھوٹ دیتے ہیں آج ساتھ میں اگر کام کرتے ہیں ایسا تو نہیں توڑ دو فلموں کا آپ نے آمد میں کنڈریکٹ کر رہا ہے ایسا نہیں ہے وہ ڈیپنگ جاگردی والی آ رہی ہے تو پچھتھر پتھر سے تین چھوٹ بھی بھی سکتی ہے اور ابھی درستک میرے ساتھ ایک نئی اینکر بھی دیکھ سیا ہوں گے تو انہیں بھی انٹیبیوز کلا جاتا ہوں کہ ہندی ماملہ گر بڑھا ہے ہندی کا سیتا ان کا نام ہے اور آپ کو لگ رہا ہوگا ہندوستانی ہے لیکن سیتا پادہ فلم کی ہیرویں بھی ہیں اور آپ کو بہت ساری چیزیں انٹے بارے میں بھی جاننے کو ملے گی پڑی سی دانس بھی آپ سیکھتی ہیں تو سیتا سے بھی ہم بات کریں گے آپ کو بہت سواجت ہیں لیکن شروعات رجید دی آپ سے اس لیے کیونکہ آپ سے سارے ٹیلنٹ دیکھے تھے یہ جانسنگ کا ٹیلنٹ دیکھیں وہاں مکنے آپ کو دانسنگ کو دیکھ رہا ہے تیگلی رانگ نوٹ تو سٹارت ہوں اسے لیے کیا کہ ملک یہ کچھ بھی کہیں آپ ملک یہ کچھ بھی کہیں مجھے لگتا ہے یہ ہی سارت کی وجہ بھی ہونا یہ اور آپ کے پرومو کے لیے جو چیز استعمال کی ہے شامنار ہے کیونکہ انہیں راژت کپور کا ایک دن میں ایک دیفرنٹ سائٹ دیکھنے کو ملے گا ایک دن پرومو بہت ہی نایاب نکل ہے میں اس ہوں گا اور اس میں رجت کی جو حرکتیں ہیں وہ بھی بہت نایاب ہیں اور کن لے دے کر بہت ہی مست ہے پرومو بہت بڑی ہوتا ہے تو آپ نے اوڈیسی کی تریننگ بغیرہ دیئے میں نے جو دانس ہیں بہت نایاب ہوتا ہے اور بینر جیسا میں نے شروعات میں کہا کہ آپ ایسا لکھتا ہے پیکج میں آتے ہیں رجت کپور بینر پاٹھھک کی پیکج میں آتے ہیں اور جب بھی آتے ہیں تو لوگ دن تے بھیجا فرائے کے چلے جاتے ہیں یہ بھی پھل مستی لگ رہی ہے فلم دیکھنے جی نہیں میں اس اوسر کا لاب اٹھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر بھیجا افرائی کی چھوی دیکھ کر آپ فلم دیکھنے جائیں گے تو وہ تھوڑی غلط ہوگی کیونکہ اس کہانی کے مکھ پاتر آنان تیواری جی ہیں فلم کی ہیروین آپ کے ساتھ بیٹھتی ہیں فلم ایک پریم کہانی ہے جو بھیار کی پس بھومی پر آدھاریت ہے اور رجت جی اور میں اس میں سہ کلاکار کی بھومی جانے بارے ہیں تو ایسی کچھ بات ہے تھوڑا آٹھ پڑا سوال ہے آنان لیکن جب رجت کپور ہو گینے پارٹس فلم میں ہوتے ہیں تو بات ہی لوگوں کے لیے کرنے کے لیے کتنا بچتا ہے یعنی اپنے ہاتھ رکھنے میں کتنا موقع ملتا ہے بہت موقع ملتا ہے فلم کا ساتھ تو کہانی ہوتی ہے فلم کی تو ہر قدار کو بس اپنے پارٹ کو نبھانا ہوتا ہے پر ہاں یہ بہت سیکھنے ملتا ہے ایکٹنگ اور ڈانسنگ کے علاوہ رجل جیسے ہی کہتے ہیں سیٹ پر ڈسیسن میں ہوتا ہے پہلوں کے ایکٹنگ سے بابجور جتنے شدد کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں جتنے آپ نے دیکھا ہوگا فلم کی پروموز میں کتنا اچھا ڈانس ہو کر لیتے ہیں تو ان سے بہت دیکھنا مجھے ابھی بھی باقی ہے تو میں ہوت کرتا ہوں کہ ایسی فلم میں اور مجھے ملتا ہے جب بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں اور کوئی گانہ گاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کچھ کہا کے سنائی ہے نفر کچھ گا کے سنائی ہے کچھ دو چار لائنیں آگا کیا کریں انتے ڈانس پر کروانے سکتے ہیں یہ تو وہ گھنوڑ ہم نے کچھ مجھے سکتے ہیں بہت بیہار کا ایک پولیس والا اور رجل کپور کی ابھی تک کی ایمیج یہ دونوں ابھی درشک جب دیکھیں گے مجھے پوری امید ہے کہ وہ انہیں لگے گا کہ وہ اس کردار کو دیکھا ہے رجل کپور جو کردار پلے کر رہا ہے اس کو وہ دیکھیں گے اس پر ڈوب جائیں گے آپ کو بیہار کا پولیس والا بندے کے لیے کیا کچھ تیاریاں کرنی پڑی ہاں ایک موچ لگانی پڑی اور بردی بنی پڑی اس کے سوائی کچھ خاص نہیں کیونکہ وہ کیلیکٹر کا نام کپوری ہے تو ایسا نہیں کہ وہ بیہار میں پلا بڑا ہے جو بھاشا کا ذمہ تھا وہ انہوں نے اٹھایا تھا آنم نے اٹھایا تھا میں تو بچ گیا آپ سے جب بات ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے آپ بیہاری بولنے کی کہتے ہیں ہاں نہیں مجھے بولنے کی انہوں نے کچھ تقریب نہیں دی آپ کو بولنا نہیں پڑی بیہاری مجھے بیہار نہیں پڑی باپ اپنے انداز میں لیکن آپ کا بیہار پر ایک بار کر دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی حال کی کئی فیلم اور انہوں بھی چاہیے بیہار کا پرم نہیں ہوگا تو کہاں کا پرم ہوں تھا یہ جو بیہاری تریک ہے آپ کو لگتا ہے وہ کردار آپ کے لئے بہت آسان رہا ہوگا یا وہ دسکونسیبل کی بات کرتا ہے پرمین جی اس کردار میں ڈھلنا آپ کے لئے بہت مشکل نہیں تھا لیکن کیا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا یہ کہانی ہے یہ پرم پسنگ ہے پرم کہانی ہے اور کیشو کی پرم کہانی لیکن اس کے ساتھ جو ٹوکن آولدار کا جو کردار ہے اس کا بیہاری ہونا انسیڈنٹل ہے کیونکہ بیہار کی کہانی ہے لیکن اس کی جیون میں اور کئی دوسری سمجھ جائیں ہیں جو اس کردار کو تھوڑا گھٹل بناتی جبان اور بھاسا جو ہے وہ مطلب ایک وہ فیزیکل چیز ہے وہ ابھیاد کر کے کوئی بھی کر سکتا ہے میرے لیے آسان شاید اس لیے ہے کیونکہ وہ میری ماتر بھاسا ہے مجھے اس کے لیے اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی لیکن کلزار کے لیے جو کسی بھی ایکٹر کو محنت کرنی چاہیے ہوتی تھی وہ ہم سب نہیں اب یہ جو بعد آپ نے کہیے دیکھتے ہیں سیتا پر کتنی لاغو ہوتی ہے کہ بھاشا بڑا آسان کام ہے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے سیتا ہندی سمجھ لیتی ہیں آپ ہاں تھوڑی تھوڑی اور آدھا انگلیس آدھا ہندی آدھا انگلیس آدھا ہندی اب پورا پورا ہندی سمجھ لیں گی yes how was the team کیسا لگا آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا بہت بہت اچھا تھا اور بولیوڈ کیسا لگ رہا ہے بولیوڈ پہ آپ پہلے سے دباغ بنا رکھا تھا کیا آپ کو ہندی فلموں میں جانا ہے تھوڑا I knew about it yes and the concept of dance کے ساتھ movie میں was a fuller spicy experience to be in an environment like this and to be in a project like this also you were laughing جب بجے dance کر رہے تھے یا آپ enjoy کر رہے تھے کیا ہاں this is something different یہ بھی کنداز ہوتا ہے dance کر رہے تھے بولو بولو yes this factor is just okay no no the dance that you saw let me clarify it's only one shot for the music video it is not part of the film my character in the film does not dance he he does nothing he's a very straight character okay so I don't know why it was thought that we should do it it's an embarrassing moment for all of us so آوسائی کے ایک اوٹسائیڈا ہے کہ پولیس آفیسر۔ تو وہ آردنس لے کے ہم نے اس کو پلاکر ہے۔ ایچھا کہ ایک ڈانس ویڈیو اگر ہوگا تو وہ آردنس کے سسسسسٹینم کریں گے تو ایک میزیک ویڈیو اس طرح سے ہم نے کہا کہ وہ تھوڑا فن ہے اور ایتیننگ ہے۔ بین بھی ایک چھوٹا بیٹ یہاں پر لینا ہوگا اور اس میں تھوڑا اور دھوپنا پڑے گا جب تب ہی پار ہو پائیں گے مجھے لگتا بڑا انٹرسیم رہے گا اگر آپ بریک لیں تو یہاں پر اور اپنے اٹھائین انداز میں اگر آپ بریک لیں گی تو مجھے لگتا درشک ضرور انتظار کریں گی کہ تیتا واپس لوٹیں گی اور ان سے بات چیت کریں سیٹو بیٹر چلے جاؤں تو اپنے بریک آجو آپ پر ساو ہو گیا پہنی در کو سمجھاؤ کہ سینیما اچھا ہے اور جب بھی یہ لائن آتی ہے بینے پاٹیکٹ ہنسوا شروع کر دیتے کیوں؟ ایسا کیا ہوتا ہے؟ اور رجل اس پر آپ سے کہہ بھی رہے کہ جتنی بار یہ پلے ہوگا ہوتی مارا پسیں گے یہ جو ہنسنا ہے یہ مخول والی ہنسی نہیں ہے یہ آنند والی ہنسی ہے ایک ایکٹر کے اندر کا گبار جب باہر آتا ہے بینہ کسی لاغ لپیٹ کے تو اس کو دیکھ کے بہت بہت آنند اور خوشی جنبوتی ہوتی ہے وہی انبوتی ہے یہ کہانی جو ہے ملبتہ ایک ایسے شخص کی ہے جو جس کے لئے سنتولن اس کے لئے خاص بات نہیں ہے پر زد اس کی بہت خاص ہے اور وہ ایک دم اس معاملے میں اڑ گیا ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے عشق کیا ہے اور عشق اور بحار ایک ہاتھ میں یوں سمجھئے کہ ہینڈ کرینیڈ ہے اور ایک ہاتھ میں محبت ہے وہ مجھے اٹھ پٹا بات بہت پیارا لگا اور یہ انٹرسٹن چیز تھی بیار کو آپ کو بھی سمجھنے کا موقع ملا ہے اس فلم کے ذریعے نہیں مجھے بیار لے کے نہیں گئے لو اوہش اللہ بہت اور دوسری جنبوتی ہوں پر ایمٹی میں ہی سب شوٹنگ ہوں گی ایمٹی میں کرنے کا مقا ہے 5 to 7 days I was part of the film because I like the script and I like Kaveen Kumar and I like his passion like we نے said earlier Anand is playing the lead and Sita is playing the lead but actors are always looking for a good project to be a part of that's why we're in Khatoum ایسا آپ نے کہا hero heroine ابھی آپ سے بات چیت ہو رہی ان دونوں سے تھوڑا بات کروا بہر ہوئی ہے lead یہ ہیں تو آنند ایسا آپ کا کردار ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاریاں آپ نے دیں لیکن جو پیار محبت کی بات ہوتی ہے تو ایک رومانٹک فلم ہے ایک کومیڈی فلم ہے جو کہ ان لوگوں کی کردار ہیں یا پھر بیہار کے کسی چہرے کو دکھانے کی کوشش ہے فلم میں کیا کیا آپ بتا سکتے ہیں گرشکوں کو دیکھنے کو ملے گا فلم یہ ایک اپنے آپ میں کہانی ہے اس میں کئی چیزیں کہی جارہی ہیں پر وہ اس لیے نہیں کہہ جارہی کیونکہ وہ ہم کسی ویکتی سیسیسک یا سٹیٹ سیسیسک کہہ رہے چیزیں یہ کہانی بیہار میں سے جس لیے کیونکہ ہمارے جو لیکت گردکشن ہیں جو وہ خود بیہاری ہیں ٹھیک ہے وہ کہیں اور کے ہوتے تو کہانی کہیں اور کے ہوتی پر بیہار میں پیار کرنے کا جو طریقہ جیسے انہیں سمجھا ہے جو ضد ہوتی ہے وہ بہت یونیک ہے بیہاریوں کی ایک ایک ایٹ جو ہوتی ہے ایک یم لڑکی کی وہ بہت یونیک ہے تو جو میں خود بیہار کرنے ہوں پر یہ چیز مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کی سکرپ میں جب میں نے شوٹ کیا اس فلم کے لیے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کیا وہ ایٹھن کسی ڈیالاؤگ میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ آپ فلم میں دیکھئے سرکتے ہیں ایک ایک آدھ ایک آدھ ایک آدھ ایک آدھ ایک آدھ ایک فلم کی شروعات میں ہی جب کیسو سکول میں ہوتے ہیں تو ان کے دوست ان کے پاس ہتاش ہو کر آتے ہیں کہ پڑھائی بڑھائی تو ہوئی نہیں ہے اور ایکجام دے دیں گے تو یار مطلب جلد تو پھر ماشاء اللہ ہی آئے گا تو کیسو بڑے سٹائل میں ایسے ان کے آدھ ایک آدھ ایک آدھ ایک آدھ اس کو ٹول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہا کریں ایک جام رکوا دیں کہا تو وہ جو ایک بہاری پناہ ہوتا ہے کہ مطلب کوئی چیز زیادہ بڑے نہیں ہوتی ان سے سمسلیاں ہمیشہ ان سے چھوٹی ہوتی ہے تب پہ بھاری ایک بہاری ایسا کچھ کہا جاتا ہے ہم اس پہ پچھلے گائیں گے مینے ایکشلی جیتا ایک اور ڈریک کا وقت ہو گیا ہے ہاں بات ایک آدھ رجی مو آو چیو بیدیا مترا پاک چاو 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 سکھت جلدی آؤ اس اچھے سینیوار جی پوری ٹیم میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیتا فلم کے روئین ہیں آنند فلم کے ہیرو ہیں گینہ پارٹھا رجل کپور این کرزار میں دکھائی دے رہا پرابین کمار فلم کے ڈریکٹر پروڈیسر ہے اس فلم میں نیو مولان جی کا بہت دھیام رکھا گیا ایسی بھی کل کسی نے بتایا کہ کسی ویب سائٹ پر کسی نے کیلکلیشن کر کے چھاپا ہوا ہے کہ جو ڈوبا سو پار ایڈز اپ ٹو 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 مجھے نہیں معلوم اس کی کیا اہمیت ہے پیتا جو ہیں ان کو کیا فلم کے کردار کے حساب سے آپ نے چنا یہ ان کی خوج کیسے ہوئی ان کی کھوج اس طرح سے ایک تو کہانی کے اس طرح پہ مجھے چاہیے تھا کہ کوئی فورینر آئے بہار وہ ایک ضرور تھی کہانی کی اور میں چاہ رہا تھا کہ این ارائی جو ہو ایک دم ہی اتنا گیپ میرے کیریکٹر کیلئے پروائیڈ کریئے تا کہ وہ چھلانگ مار سکے ان کی فوٹوگریپ اور میں ان کو پھر میں نیٹ پہ تلاش کیا اور ایک ملاقات ہوئی دو بات ہوئی اور پھرتے ہوا ہم آپ سے بہت تھوڑی بات کر پائیں ہیں دو یو ایناف ڈیالوگ میں آپ کے پاس ڈیالوگ ہیں یا جیسا یہاں پر ہو رہا ہے تھوڑا ڈیالوگ ہندی بکوز میرے لانگریج ایٹالیان ہاں تو اکش گھر اچھا اچھی ہندی آپ بولی میں سیتھا میں کافی ہندی بولی ہے اور اس دوران دیوناگری پڑھنا بھی چیدھ گئی ہے تو اب تو تھوڑے دنوں میں جیسا انہوں نے کھوڑی دوائنگ دی ہے تو میں یہ زیادہ میند دنوں نے کی ایک ملے گا اب یہ دل لینا ہے دل سیتھا سنیما اچھا ہے جس کو سن سن کر آپ بار بار ہاتھ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ یہ سنیما اچھا ہے کہ انداز میں اس کارکم کو ختم کیا جائے یہ ذمہ داری آپ ہمیں دے رہے ہیں جو دوبا سوفار it is love in بہار ایک ایسی پچر ہے جس میں رجت کپور جی کا ساندار اب میں دیکھنے دیکھئے آئیے سن دیکھئے سنیما اچھا ہے ہو کیا بہنی